بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین الطاف نام کے ایک صاحب نے یہ دریافت کیا ہے کہ اگر بقرہ دیکھنے میں ایک سال کا ہو لیکن ایک سال اس کے عمر نہ ہوئی ہو تو کیا اس کے قربانی کرنا درست ہے آپ کو اس سے پہلے میں بتا دوں اس کے حوالے سے میں نے مکمل ایک ویڈیو بنائی ہے کہ جانور کے عمر کیا ہونے چاہیے آپ ہمارے چینل میں جائیے پلیلسٹ کھولیے اور قربانی کے مسائل کر کے میں نے پلیلسٹ میں ہیڈلائن دیا آپ وہاں سے اس مسائلے کو دیکھ سکتے ہیں پھر بھی پوچھا گیا تو میں ویڈیو کے ذریعے ان تک پیغام پہنچا دوں اب دان لیجئے کہ پہلے میں عمر بیان کر دوں کہ جو اوٹ اور غیرہ کی قربانی ہوتی ہے اس کے عمر پانچ سال ہونے چاہیے اور اسی طرح گائے بھینس پہل وغیرہ کے عمر دو سال ہونے چاہیے اسی طرح بکرا ہو بکری ہو تو اس کے عمر ایک سال ہونے چاہیے بھیڑ اور دنبے کے حوالے سے یہ مسئلہ ہے کہ اگر ان کے عمر چھے ماہ کی ہو یعنی چھے مہینے کے ہو لیکن دکھنے میں وہ ایک سال کے لگ رہے ہو اتنے فربے ہو اتنا موٹا و بڑا ہو گیا ہو کہ دکھنے میں ایک سال کا لگ رہا ہو تو اس کی قربانی درست ہے اب رہی بات یہ کہ بکرا ہو اور دیکھنے میں ایک سال کا لگ رہا ہو تو کیا اس کی قربانی ہم کر سکتے ہیں یا نہیں تو آپ جان لیجئے کہ بکرے میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ دکھنے میں ایک سال کا ہو بلکہ مکمل ایک سال اس کے عمر ہونا یہ ضروری ہے تو اگر دکھنے میں گرچہ وہ ایک سال کا ڈیرہ سال کا دو سال کا دکھ رہا ہو لیکن اگر وہ ایک سال کا نہیں ہے بکرہ یا بکری تو اس کی طربانی کرنا یہ درست نہیں ہے کیونکہ بکرے اور بکری میں وہ شرط ہے کہ ان کی عمر ایک سال ہونے چاہیے ناظرین امیت کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہو تو دل سے اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستو اور حباب کو بھی شیئر کریں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ